نمسکار دوستو چلیے دوست آج بات کرنے والے ہیں ایم ڈوڈ سکسٹی ایم جی ٹیبلیٹ کے بارے میں ٹھیک ہے دوست یہ کس کے لیے ہوتا ہے کیسے پریوک کرتے ہیں کیا کا سائی ڈیفکٹ ہے سب کچھ بتائیں گے لیکن آپ ویڈیو کو بلکل بھی اس کی مت کریے گا نہیں تو آپ کو یہ سب جانکاری پوری طرح سے نہیں مل پائے گی ٹھیک ہے دوست یہ دیکھیں ایم ڈوڈ سکسٹی ٹیبلیٹ ہے سالٹ کیا ہے ٹھیک ہے دوست سالٹ ہے پرولانجٹ ریلیج آئیسو شاربیٹ این مونو نائٹریڈ اس میں سالٹ ہے ٹھیک ہے دوست چلیے اب آپ کو ہم بتاتے ہیں یا کس کے لیے فائدہ کرتا ہے ٹھیک ہے دوست یہ دیکھیں انزائینا کے لیے فائدہ کرتا ہے انزائینا کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا ٹھیک ہے دوست لیکن ویڈیو کا بلکل بھی اس کی مت کریے گا نہیں تو آپ کو پوری طرح سے جانگری نہیں مل پائے گی ٹھیک ہے دوست انزائینا کیا ہے بتانا چاہوں گا ہردہ مانش پیشیوں میں کم رکت پروہ کے کارن ہونے والے چھاتی کے درد کے لیے انزائینا سبت کا پریوک کیا جاتا ہے انزائینا کو عام طور پر آپ کی چھاتی میں دباؤ بھاری پنجھکڑن یا درد کے روپ میں ورڈت کیا گیا ہے انزائینا ایک آورتی سمشیہ ہے یا اچانک ہونے والی دکت ہو سکتی ہے ٹھیک ہے دوست چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں انزائینا کے لچھڑ کیا جیسے چھاتی میں درد چھاتی میں جلن ماشوس ہونا بیچائنی شینے میں بھاری پر ماشوس ہونا جکڑن دباؤ شکڑن آپ کے چھاتی کے پیچھے درد ہونے کی شمبہ ہونا ہے لیکن یا آپ کے کندے ہاتھ گردن گلے جبڑ یا پیٹ میں بھی پھیل سکتا ہے ٹھیک ہے دوست چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں یا کس کے کارے انزائینا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے دوست یہ دیکھیں استھر انزائینا استھر انزائینا استھر انزائینا کیا ہے استھر انزائینا عام طور پر شارٹک شرم کے کارے ہوتا ہے شارٹک گدھ ویڈیو کے علامہ آنے کارک جیسے بھاونات میں تناو تھنڈے تاپمان بھاری بھوجن اور دھمرپان بھی دھمنیوں کو سنکرل کر سکتا ہے اور انزائینا کو ٹریگر کر سکتا ہے ٹھیک ہے دوست استھر انزائینا کیا ہے کسی رکھت وائکہ میں جمعہ واشا یکت فلیکس کے ٹوپنے سے خون کے تھکے کا نیڑمہ ہو سکتا ہے جس کے کارے یا رکھت وائکہوں میں رکھت پروہ کو عورد کر سکتا ہے ٹھیک ہے دوست چلیے اب آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ اس کا پریوگ کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے دوست یہ دیکھیں کھانا کھانے کے بعد یا کھانا کھانے کے پہلے بھی لے سکتے ہیں کبھی بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے دوست اس کو دن میں ایک بار لگتے ہیں لیکن ڈاکٹر کے صلاح کے انوصار ٹھیک ہے میترو چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ سردد چکر آنا متلی الٹی رکھتے چاپ کم ہونا پیٹ میں درد تھکان درد شینے میں جلن لال چکتے نکلنا یہ سب اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہے اگر یہ سب سائیڈ ایفیکٹ دیکھ رہے ہیں تو اب اس دوہ کو لینا بند کہہ دیجئے ڈاکٹر سے صلاح لے کے اس دوہ کو لیجئے ٹھیک ہے دوست بتانا چاہوں گا یا جانکاری آفنیل اور آن لائن کے مادنس بتائی گے میرے مادنس بتائی گے کسی بھی دوہ کا پریوک کرنے سے پہلے ایک بار ڈاکٹر سے صلاح لے کے اس دوہ کا پریوک کریے